کہانے کی شروعات میں اینہ نام کی ایک 21 سال کی لڑکی کو دکھا جاتا ہے جو امریکہ کے وینکوور سٹی میں انگلیس لیٹریچر کی ایک سٹوڈنٹ ہوتی ہے اینہ اپنی ایک روم میٹ کیٹ کے ساتھ رہتی ہے جو جنرلزم کے پڑھائی کر رہی ہوتی ہے اور جو اینہ کی بہت اچھی دوست بھی ہوتی ہے اینہ آج کسی کا انٹریویو لینے والی ہے حالانکہ یہ کام کیٹ کا ہوتا ہے پر آج کیٹ کی طبیعت خراب ہوتی ہے اس لیے وہ اس انٹریویو کے لیے اپنی جگہ اینہ کو بھیجتی ہے دراصل یہ انٹریویو سیئٹل میں رہنے والے کرشن گری نام کے ایک 27 سال کے بلینئر لڑکے سے ہونے والا ہے جو کالج نیوز پیپر کے لیے انٹریویو دینے والا ہے اینہ اس کے آفیس پہنچ تو جاتی ہے پر نروسن سے کارن اسے ٹھوکر لگ جاتی ہے تب ہی وہ کرشن کو دیکھتی ہے جو نہ صرف سکسسفل بلکہ کافی سمارٹ اور گوڈ لوکنگ ہوتا ہے کرشن اسے سٹوڈن جنرلیسٹ کیٹ سمجھ کر ہاتھ ملاتا ہے پر اینہ اسے اپنا پروفائل بتاتی ہے کہ وہ جنرلیسٹ نہیں بلکہ ایک انگلیس لیڈ ٹریٹر ہے وہ اینہ کو اس انٹریویو کے لیے صرف دس منٹ کا وقت دیتا ہے پر اینہ کی باتوں سے کچھ ہی منٹ میں وہ سمجھ جاتا ہے کہ اینہ کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا وہ صرف ایک خوبصورت اور معصوم سی لڑکی ہوتی ہے وہ اینہ سے کہتا ہے کہ میرے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے تم اپنے بارے میں بتاؤ جس پر اینہ اسے بتاتی ہے کہ اسے پویٹریو اور بکس کا بہت شوق ہے اور وہ سی اٹل شفٹ ہونا چاہتی ہے باتیں کرتے کرتے یہ دونوں ایک دوسری کی آنکھوں میں کھو جاتے ہیں اور کرشن سے بات کر کے اینہ کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں جیسے ہی وہ گھر آتی ہے کیٹ اسے پوچھتی ہے کہ انٹریویو کیسے گیا اس پر اینہ اسے صرف کرشن کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے جس سے کیٹ بھی سمجھ جاتی ہے کہ اسے کرشن سے پیار ہو گیا ہے وہ ہر وقت کرشن کے بارے میں سوستی رہتی ہے پر اس کے پاس اب کرشن سے دوبارہ ملنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی پر انٹریویو کے دوران وہ کرشن سے فوٹو شوٹ کے بارے میں بات کرنا بھول گئی تھی جو کالج نیوز پیپر کے لیے کیٹ کو چاہیے ہوتے ہیں اسی بیچ وہ اپنے ایک فوٹوگرافر دوست جو اس سے ملتی ہے جو اسے لائک کرتا ہے پر اینہ اسے صرف ایک اچھا دوست مانتی ہے وہ پڑھائی کے علاوہ ایک ہارڈوئی سٹور میں پارٹ ٹائم جاب بھی کرتی ہے وہ جب اپنی مام سے بات کر رہی ہوتی ہے تو اچانک وہاں کرشن آ جاتا ہے دراصل وہ وہاں کچھ سامان خریدنے کے لیے آیا تھا جس میں ٹیپ رسی وغیرہ شامل ہوتے ہیں حالانکہ وہ یہ سامان کسی اور سے بھی مموا سکتا تھا پر اینہ کو لگا کہ ان چیزوں کو لینے کے بہانے وہ اس سے ملنے آیا ہے اسی بہانے اینہ اس سے کہتی ہے کہ کالج نیوز پیپر کے لیے کیٹ کو تمہاری نئی فوٹوز چاہیے جس پر وہ اسے اپنا کارڈ دے کر صبح دس بجے کی اپوائنمنٹ دیتا ہے اور اینہ اس بات سے بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ کرشن سے دوبارہ ملنے والی ہے اگلے دن اینہ اپنے فوٹوگرافر فرنڈ اور کیٹ کو لے کر اس کے ہوتیل پہنچ جاتی ہے جہاں کرشن رکا ہے فوٹو شوٹ کے سمیں کرشن صرف اینہ کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے جس کے بعد یہ دونوں کافی پینے کے لیے ایک ریسٹرن جاتے ہیں جہاں اینہ اسے اپنی فیملی کے بارے میں بتا دی ہے کہ میرے فادر کی ڈیت کے بعد میری مام نے چار شادیاں کی کیونکہ وہ بہت رومانٹک ہیں اور جیسے کہ میں پویٹریز کی شوقین ہوں میں بھی انہی کے طرح رومانٹک ہوں یہ سن کر کرشن وہاں سے جانی لگتا ہے اینہ کو لگایا کہ کرشن کی کوئی گرر فرنڈ ہے پر کرشن اس سے کہتا ہے کہ میں گرر فرنڈ نہیں رکھتا اور میں ویسا لڑکا نہیں ہوں جیسا تم چاہتی ہو یہ سن کر اینہ کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن جب اینہ اور کیٹ کے فائنل اگزامز ختم ہو جاتے ہیں تو کیٹ اس سے کہتی ہے کہ وہ آج رات پارٹی کریں گے اسی رات اینہ کو کرشن کا ایک پارسل ملتا ہے جس میں کرشن نے اینہ کو کچھ پویٹری بکس بھیجے ہوتے ہیں جو اینہ کو بہت پسند آتے ہیں پر اینہ انہیں ایکسپٹ نہیں کرتی کیونکہ وہ کرشن کی باتوں سے ناراض ہوتی ہے غصے میں اینہ خوب شراب پی لیتی ہے اور کرشن کو کال کر کے کہتی ہے کہ مجھے وہ بکس نہیں چاہیے کرشن یہ سمجھ جاتا ہے کہ اینہ نے شراب پی رکھی ہے وہ اسے کچھ بتا سکے وہ پپ کے باہر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے خود دیر بعد جوز وہاں آ کر اینہ سے کہتا ہے کہ وہ اسے لائک کرتا ہے پر اینہ اس کی بات نہیں مانتی جس پر وہ اسے زبردستی قس کرنے لگتا ہے تب ہی کرشن وہاں آ کر اسے پروٹیک کرتا ہے دراصل کرشن ابھی بھی اس ہوتیل میں رکا تھا اور اس نے کیٹ کے ذریعے اس پپ کا اڈریس بتا کیا تب ہی اینہ وہاں الڈی کر دیتی ہے اور باتیں کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتی ہے صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو کرشن کے بیٹ پر پاتی ہے اسے لگا کہ کرشن نے اس کے ساتھ کچھ گلت کیا ہوگا پر کرشن اسے بتاتا ہے کہ میں سوتی ہوئی لڑکیوں کا فائدہ نہیں اٹھاتا اینہ اسے پوچھتی ہے کہ تم نے مجھے بکس کیوں بھیجے کرشن کہتا ہے کہ میں تمہیں ساری بولنا چاہتا تھا دراصل کرشن جانتا ہے کہ اینہ اسے پیار کرتی ہے پر وہ اسے بتاتا ہے کہ میں تمہاری طرح رومانٹک نہیں ہوں بلکہ میری پسند تھوڑی الگ ہے یہ تم نہیں سمجھو گی اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم سے پیار کروں تو تمہیں ایک کانٹریکٹ سائن کرنا ہوگا اینہ کو یہ سن کر بہت عجیب لگتا ہے کیونکہ اس کے لیے پیار کوئی سمجھوتا نہیں ہے بلکہ یہ ایک احساس ہے خیال جب یہ دونوں لفٹ میں ہوتے ہیں تو اینہ کو دیکھ کر کرشن خود کو روک نہیں پاتا اور بینہ کسی کانٹریکٹ کے اسے پہلی بار کس کرتا ہے اور شام کو اس سے ملنے کا وعدہ کرتا ہے اینہ کو یہ یقین ہے کہ کرشن بھی اس سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا کی وہ اس سے کرتی ہے سوائے اس کانٹریکٹ کے جس کے بارے میں کرشن نے اسے بتایا تھا اب اسی شام کرشن اسے پک کرنے کے لیے اپنا ہیلکاپٹر لے کر آتا ہے اور سیٹل کا نظارہ دکھاتا ہوا اپنے گھر لے جاتا ہے وہ اسے کانٹریکٹ پیپرز دیتا ہے جسے پڑے بغیر ہی اینہ سائن کر دیتی ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ کرشن اسے پیار کرے پر کرشن اسے اپنی دو شرطیں بتاتا ہے پہلی یہ کہ وہ کسی سے پیار نہیں کرتا وہ صرف شارعرک سنبند بناتا ہے اور دوسری شرط بتانے کے لیے وہ اسے ایک پلی روم میں لے جاتا ہے جہاں عجیب طرح کی ہدھیار ہوتے ہیں جو اینہ نے ہارڈ ویر کی دکان پر دیکھے کرشن اسے بتاتا ہے کہ میں ایک ڈومیننٹ ہوں اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے قریب آؤں تو تمہیں خود کو مجھے اپنی مرضی سے سوپنا ہوگا اور میں تم پر ان چیزوں کو آزماؤں گا تم صحفہ ہو تو تمہیں انام ملے گا وانہ تمہیں سزا ملے گی اینہ اسے پھوچھتی ہے کہ یہ سب کر کے مجھے کیا ملے گا جس پر کرشن اسے کہتا ہے کہ میں اور میرا ساتھ جس کے بعد وہ اینہ کو اس کا کمرہ دکھاتا ہے اینہ کو لگا کہ وہ دونوں ایک ساتھ سوئیں گے پر کرشن کہتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ نہیں سوتا تم یہاں اکیلی رہو گی اینہ کہتی کہ اگر میں یہ شرطیں نہ مانو تو کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرو گے کرشن کہتا ہے کہ مجھے ایسا ہی رشتہ بنانا پسند ہے تمہیں منظور نہیں ہے تو میں تمہیں فورس نہیں کروں گا اب اینہ اپنے پیار کی خاطر کرشن کے شرطوں کو مان لیتی ہے جس پر کرشن اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں کون سا طریقہ ناپسند ہے یہ تم مجھے بتا دو تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو اینہ اسے بتاتی ہے کہ اسے اس بارے میں کچھ نہیں پتا کیونکہ وہ ابھی تک ورجن ہے جس پر کرشن حیران ہو کر اس سے کہتا ہے کہ تم اب تک کیا کر رہی تھی اینہ کہتی کہ شاید میں صحیح سمیں اور صحیح لڑکے کے انتظار میں تھی اس کے بعد وہ اینہ کو اس کے کمرے میں لے جاتا ہے اور اسے اپنے کوارے پن سے چھٹکارہ دلاتا ہے اگلے دن وہ اینہ کو کھانا بناتے ہوئے دیکھتا ہے جو بہت خوش ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ کانٹیکٹ میں اور کونس کونسی شرطیں ہیں جسے وہ فالو کرے گی بھی یا نہیں اسی سوا گھر پر کرشن کی مام آتی ہیں جنہوں نے اسے چار سال کی عمر میں اڈاپٹ کیا تھا پر انہوں نے اس کی پرورش میں کوئی کمی نہیں کی کرشن کی مام نے پہلی بار اسے کسی لڑکی کے ساتھ رہتے دیکھا ہے اور اس بات سے وہ بہت خوش ہوتی ہیں اور وہ اینہ کو اپنے ساتھ اگلے ہفتے ڈینر کے لیے انوائٹ بھی کرتی ہیں جس کے بعد اینہ اپنے کمرے کو دیکھ کر کرشن سے کہتی ہے کہ ہم ایک کپل کی طرح کیوں نہیں رہ سکتے اور مجھ سے پہلے یہاں کتنی لڑکیاں تھیں کرشن کہتا ہے کہ تم سے پہلے یہاں پندرہ لڑکیاں تھیں پر تم میرے لیے بہت خاص ہو کیونکہ ان پندرہ لڑکیوں میں میں نے کسی کے لیے بھی اپنا ہیلیکاپٹر نہیں مانگوایا اور نہ ہی ان کے ساتھ اپنی بیٹ پر سویا ہوں کین مانو میرے ہاتھوں مار کھانے میں تمہیں بہت مزا آئے گا جیسے کہ تم دنیا کی ساری ذمہ داریوں اور رشتوں سے آزاد ہو کر خود کو مجھے سونپ دوگی تو میں صرف تمہارا بن کر رہوں گا اب وہ اسے اس فطرت کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں جب پندرہ سال کا تھا تو میں اپنی مام کی فرنڈ میسیس رابنسن کا سبمی سیو تھا یعنی چھ سال تک اس کی مار کھا کر میں نے اس سے جسمانی رشتہ بنایا اور یہ بات میری مام کو بھی نہیں بتا جس کے بعد وہ اسے کانٹریکٹ پیپرز دیتا ہے اور اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اینا کو وہ سارے کام کرنے ہوں گے جو کرشن کو پسند ہو سوائے انہیں چھوڑ کر جیسے اینا کو تکلیف ہوگی جیسے کہ اینا کو سوائے کرشن کے کسی اور سے رشتہ بنانے کا حق نہیں ہوگا اینا کو ڈاکٹر کی سجس کی ہوئی ان ساری ٹیبلٹس کا استعمال کرنا ہوگا اینا کو اپنی ہیلتھ کا پورا دھیان رکھنا ہوگا تاکہ کرشن کو ہمیشہ خوش کر سکے کرشن کے پلی روم میں اینا اسے صرف سر یا میسٹر گریہ کے کر بلائے گی اور کرشن کے مرضی کے بغیر اینا اسے چھو نہیں پائے گی کرشن کے ان شرطوں کو پڑھنے کے بعد اینا اسی کے انداز میں اسے کہتی ہے کہ میں پیپرز پر سائن کرنے سے پہلے ایک آفیشئر میٹنگ کرنا چاہتی ہوں جس کے بعد یہ دونوں کرشن کی میٹنگ ہال میں ملتے ہیں جہاں اینا اسے کہتی ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دن ایک نارمل آدمی کی طرح برتاؤ کرے کرشن اتنا ڈسپریٹ تھا کہ وہ اس کی اس شرط کو مان لیتا ہے اس کے بعد وہ ان پیپرز پر سائن کر دیتی ہے پر وہ اس رات اس کے ساتھ رشتہ نہیں بناتی جس سے کرشن کو غصہ آتا ہے دراصل اینا اس کے فیلنگز کو ہرٹ کرنا چاہتی ہے تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ وہ بھی اینا سے پیار کرتا ہے پر وہ اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہا جس کے بعد گریجویشن کے دن کرشن کالج میں سپیز دیتا ہے اور اس بار اینا اسے اپنے ڈیٹ سے ملاتی ہے یہاں پہلی بار کرشن ایک لڑکی یعنی اینا کے ساتھ فوٹو کھچواتا ہے اور اسی شام اینا کو ایک کار گفٹ کرتا ہے اینا اسے لینے سے انکار کر دیتی ہے جس پر کرشن کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے اندر لے جا کر سزا دیتا ہے اینا کو لگا کہ اب وہ اس کے ساتھ شاریل ایک سنبند بنائے گا پر اسے آفیس کا کچھ کام ہوتا ہے جس پر وہ کچھ کیے بغیر ہی وہاں سے چلا جاتا ہے دراصل اس بار کرشن اس کے فیلنگز کو ہرٹ کر کے اس سے پچھلی بار کا بدلہ لیتا ہے جیسے کی اس سے پہلے اینا نے اس کے ساتھ کیا تھا تب ہی اینا کی مام اسے کال کر کے کرشن کے بارے میں پوستی ہے پر انہیں نہیں پتا کہ ان کی بیٹی یہاں کرشن کے ساتھ کیا کر رہی ہے اب وہ دن آ جاتا ہے جب کرشن اسے اپنی پلی روم میں لے جاتا ہے جہاں وہ اسے باندھ کر اس پر ان چیزوں کو آزماتا ہے جس پر اینا کو بھی اچھا لگتا ہے پر ساتھی وہ مار کھا کر تھک جاتی ہے جس پر وہ اسے لے جا کر اس کے کمرے میں سلا دیتا ہے اسی رات وہ دونوں کرشن کے فیملی کے ساتھ ڈینر کرتے ہیں جہاں کیٹ کرشن کے سامنے اینا کے ایک کلوز فرنڈ کا نام لیتی ہے جس پر کرشن انسیکیور ہو جاتا ہے ساتھی اینا انہیں بتاتی ہے کہ وہ کل اس کی مام کے پاس جا رہی ہے جو جورجیا میں رہتی ہیں پر اس بات کے لیے اس نے کرشن سے پرمیشن نہیں لی تھی جس پر وہ اینا کو گھر دکھانے کے بہانے باہر لے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم مت جاؤ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا ابھی اینا دیکھتی ہے کہ وہ ایک بوائی فرنڈ کی طرح برطاؤ کر رہا ہے وہ اسے مس کر رہا ہے اس لیے وہ اس کانٹیک کو ختم کر کے ایک عام رشتہ رفانے کے لیے کہتی ہے جس پر کرشن نے کہتا ہے کہ تم میرا پاس نہیں جانتی اس لیے تم مجھے بدلنے کی کوشش مت کرو کرشن کے باتوں سے اینا کو ایک تکلیف سے نظر آتی ہے جس پر وہ اس بات کو وہیں ختم کر کے سو جاتی ہے تب ہی کرشن اس کے پاس بیٹھ کر اسے بتاتا ہے کہ وہ الگ بات ہے کہ میری مام نے مجھے چار سال کی عمر میں اڈاپٹ کیا پر جس عورت نے مجھے جنم دیا وہ ایک ویشیہ تھی وہ ڈرکس لیتی تھی جس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی وہ سخت میں صرف چار سال کا تھا میں ایک دم اکیلا پڑ گیا اور آج وہی اکیلا پن مجھے تب محسوس ہوا جب تم نے کہا کہ تم اپنی سگی مام سے ملنے جا رہی ہو جس کے بعد وہ اینا کی خوشی کی خاطر اسے اس کی مام سے ملنے کی پرمیشن دے دیتا ہے اور اینا کچھ دن کے لیے اپنی مام کے گھر چلی جاتی ہے وہ وہاں اس کے ڈیٹھ کو دیکھتی ہے جو اس کی مام کی ہر بات کو بڑے پیار سے سنتے ہیں اسے شکایت کا موقع نہیں دیتے یہی پیار وہ کرشن سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی اسی لیے وہ کرشن کو میسیج کر کے کہتی ہے کہ وہ اسے میس کر رہی ہے پر کرشن اسے کہتا ہے کہ وہ میسیس روبنسن کے ساتھ ڈینر پر جا رہا ہے میسیس روبنسن کا نام سنتے ہی اینا انسیکیور ہو جاتی ہے اس لیے وہ اس کے میسیج کا جواب نہیں دیتی اور نہ ہی کال ریسیو کرتی ہے دراصل وہ اینا سے بدلہ لے رہا تھا جیسا کہ وہ ڈینر کے ٹائم اینا کے فرنڈ کا نام سن کر انسیکیور ہو گیا تھا اگلے دن جب وہ اپنی مام کے ساتھ ہوتی ہے تو کرشن وہاں آ جاتا ہے اور اینا اسے دیکھ کر شاکٹ رہ جاتی ہے اینا اسے اپنی مام سے ملاتی ہے جس کے بعد اس کی مام انہیں تھوڑی دیر اکیلا چھوڑ دیتی ہے وہ اینا سے کہتا ہے کہ میسیس روبنسن اب صرف میری ایک اچھی دوست ہے اور اسی نے مجھے تمہیں منانے کے لیے بھیجا ہے وہ اینا کو منانے کے لیے اسے ائر گلائڈنگ کی سیر کراتا ہے جس سے اینا اپنا سارا غصہ بھول جاتی ہے تب ہی کرشن کو ایک ارجنٹ کال آتی ہے جس پر اسے واپس سیٹل جانا پڑتا ہے جس کی کچھ دن بعد اینا بھی اپنی مام کو بائی کہہ کر سیٹل واپس آ جاتی ہے پر اسی نہیں پتا کہ آج کل کام کی وجہ سے کرشن بہت پریشان رہتا ہے کرشن اسے کہتا ہے کہ تم پندرہ منٹ میں میری پلی روم میں پہنچ جاؤ جس کے بعد وہ اس پر ان چیزوں کو آزما کر اپنا غصہ ظاہر کرتا ہے اور شاریل ایک سمند بناتا ہے تب ہی دیر رات کو اینا اسے پیانو پر اداز بیٹھے دیکھتی ہے اور اسے لگا کہ کرشن کو ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہے اس لیے وہ ایک گرل فرنڈ کی طرح اسے کمفورٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ اسے چھونے سے منع کر دیتا ہے یہ دیکھ کر اینا کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں چھو کر کانٹیک کا رول توڑا ہے کیا تم مجھے سزا نہیں دوگے کرشن کہتا ہے کہ ہاں میں تمہیں سزا دینا چاہتا ہوں اینا کہتی ہے کہ جس طرح میرے چھونے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ تمہارے مارنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے کیا یہ سننے کے بعد بھی تم مجھے سزا دوگے کرشن کہتا ہے کہ ہاں میں تمہیں سزا دوں گا کیونکہ میں ایسا ہی ہوں کیونکہ میں ففٹی شیٹ میں بکھرا ہوا ہوں اینہ کہتی ہے کہ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ تمہاری ففٹی شیٹ کیا ہیں اور تم مجھے کس طرح سزا دوگے جس پر کرشن اسے اپنی پلیرو میں لے جاتا ہے اور کاؤنٹ کرنے کو کہہ کر ایک بیلٹ سے چھ بار زور سے ہٹ کرتا ہے لیکن اینہ چپ چاپ اس کی مار سہتی ہے تاکہ وہ کرشن کو جان سکے کہ وہ یہ سب کیوں کرتا ہے جیسے ہی سزا ختم ہوتی ہے تو کرشن کو اپنی اس حرکت پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے وہ اینہ کو کمفورٹ کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے پر اینہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے مت چھو دراصل وہ اسے یہ احساس دلانا چاہتی ہے کہ ہم جسے پیار کرتے ہیں اسے ہم کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے بلکل اسی طرح جس طرح کرشن کو اداس دیکھ کر اینہ اسے کمفورٹ کرنے لگی لیکن کرشن نے اسے چھونے سے منع کر دیا جس کے بعد وہ کرشن سے یہ کہہ دیتی ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں پر مجھے تمہارے اس بڑتاؤں سے اعتراض ہے اور میں یہ کانٹر ختم کر کے واپس وینکوور شفٹ ہونا چاہتی ہوں کرشن بھی اسے کہتا ہے کہ میں ویسا کبھی نہیں بن پاؤں گا جیسا کہ تم چاہتی ہو یعنی کرشن کا ایسا کوئی راز ہے جو وہ اینہ کو ابھی بھی بتانے سے کتراتا ہے اینہ اسے بائے کہہ کر جانے لگتی ہے تب ایک کرشن اسے روکنے کے لیے اس کی طرف آگے بڑتا ہے پر اینہ دوبارہ اسے دور رہنے کے لیے کہتی ہے تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ ہم جس سے پیار کرتے ہیں ان سے ہم کبھی دور نہیں رہ سکتے جس کے بعد یہ دونوں اپنی زبان پر ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں اور یہ فلم یہی ختم ہو جاتی ہے اس کہانی کے دو اور سیکولز ہیں جس میں آپ یہ جانیں گے کہ کرشن کی اس برطاؤ کا راز کیا ہے اگر آپ ان دو سیکولز کا ایکسپلینیشن سننا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ کر کے بتائیے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے بیل ایکن بیل ایکن دبانا نہ بھولیں ملیں گے اگلے ویڈیو میں ملیں گے 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 ملیں گے ملیں گے ملیں گے